بھائی گجنا تیرے حصے کی وجہ میں جانتا ہوں اگر میں نے باپو کا خون کیا ہے تو اس کی سزا بھی تو بھگو چکا ہوں لیکن سونہ سال بعد جس طرح تو مجھ سے ملا ہے اسے ملنا نہیں کہتے گجن باپو کی چتا کو اپنے ہاتھوں سے داگ دینے کے بعد تو سوچتا ہے کہ انہی ہاتھوں سے تجھے گلے لگاؤں سندگی بھر کے لیے جو زخم تو نے دیا ہے میں اسے کبھی نہیں بول سکتا پرانے قصوں کو بھول جا گجن آج کی بات کر میں تو تیرے ساتھ زمین کا فیصلہ کرنے آیا ہوں کس زمین کا فیصلہ کمال کرتے ہو بیجن تم ہی نے دو اس روز کہا تھا کہ باپو کے فیصلے کے بعد ہم دونوں آپس میں بھی کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ فیصلہ باپو کی موت سے پہلے ہو سکتا تھا آج نہیں کیوں کیونکہ باپو کے قاتل سے میں کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر کیوں رشتہ رکھا میرے بیٹوں کے ساتھ کیوں جھوٹی ہم دردی دکھائی انہیں کیوں بارات میں لے کر گیا تھا انہیں اور کیوں انگوٹھیاں دلوائی انہیں غلطی کی جو میں نے ہمیشہ ان کی مدد کی انہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا کل تک تو تیری اولاد سے کوئی نفرت نہیں تھی لیکن آج ہے جب میں نے تیرے بیٹوں کو شگن کی انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے دیکھا تب میں نے محسوس کیا کہ میں نے ساپ کے بچوں کو دودھ پلایا ہے تیرے کمینے پن کا زہر میں نے تیری اولاد میں بھی دیکھا تُو نے مجھے ساپ کہا اور میرے بچوں کو ساپ کی اولاد تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں گجن کہ جان بوجھ کر ساپ کی کھڑوں میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتے کیا کر لے گا تُو جیل کے سوکھے ٹکڑوں سے ابھی تک میرا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے اپنے حصے کی زمین میں لے کر ہی رہوں گا زمین بابو کی ہے جو اس کے قاتل کو کبھی نہیں ملے گی تو رو جا میری نظروں سے تجھے دیکھ کر بابو کی ارتھی کا بوجھ میں اپنے خندوں پر محسوس کر رہا ہوں دبو جائے عاصر تُو ابھی تک بابو کو رو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تیری قبیلداری کا پوچ بھی مجھے ہی اٹھانا پڑے گا مجھے تو عائق مجھے تو عائق